السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد افضل قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ضروری گزارش اگر آپ کے من میں کسی طرح کا کوئی سوال کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ویڈیو کے ذریعے سے ضرور دیا جائے گا آج ایک بھائی نے سوال کیے محمد آفتاب نے آفتاب بھائی کہتے ہیں کہ کسی کو برے نام سے پکارنا کیسا ہے ایک ایسے نام سے پکارنا جو اس کا نام نہ ہو لیکن وہ برا لفظ ہو اس کو پکارنے پر برا محسوس کرتا ہے اس کو بلکل بیکار لگتا ہے تو ایسے لفظ سے کسی کو پکارنا کیسا ہے اگزامپل کے طور پر کوئی لمبا ہے تو اس کو لمبو کہنا کوئی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹو کہنا یا پھر کوئی کالا ہے تو اس کو کلو کہنا یا پھر کسی اور طرح سے اس کا غلط نام استعمال کرنا یہ کیسا ہے تو اس کو میں غلط یا صحیح بتانے سے پہلے میں ایک حدیث پاک آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ یہ پسند کرتے ہو کہ مجھے کوئی برے نام سے پکارے مجھے کوئی ایسے نام سے پکارے جس سے میں نفرت کروں جو میرا نام نہ ہو ایسے نام سے وہ بندہ مجھے پکارے تو آپ یہ ضرور کہو گے کہ مجھے ایسے نام سے کوئی پکارے کہ مجھے برا لگے اور وہ میرا نام نہ ہو وہ مجھے تو اچھا نہیں لگے گا یار آپ کو وہ نام اچھا نہیں لگے گا تو آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ کیسے پسند کر سکتے ہو کہ میں برے نام سے دوسرے مسلمان بھائی کو پکاروں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اپنے لیے یہی پسند کرتے ہو کہ ہمیں کوئی پکارے تو میرے نام سے پکارے تو آپ بھی کسی کو اگر پکارے تو اس کے نام سے پکارے اس کے برے لفظوں سے نہ پکارے اور قرآن مجید میں اشارت ہوتا ہے وَلَا تَنَا بَذُو بِلَا الْقَابِ کہ کسی کو برے القابات سے برے لفظوں سے برے شبدوں سے نہ پکارو یہ قرآن مجید کا اعلان ہے اب اگر کسی کو آپ برے لفظوں سے پکارتے ہیں برے شبدوں یا پھر برے القابات سے پکارتے ہیں جیسا کوئی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹو کہہ کر پکارنا کوئی لمبا ہے تو اس کو لمبو کہہ کر پکارنا تو ان ناموں سے کسی کو پکارنا گویا کہ اس کو تکلیف دینا ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے کہ کسی کو برے لقبوں سے نہ پکارو تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی کو برے نام سے پکارنا کسی کو ایسے نام سے پکارنا جو اس کو برا محسوس ہوتا ہے جو اس کو بیکار لگتا ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ایسے نام سے ایسے لفظوں سے اس کو نہ پکاریں اس کو ایسے ناموں سے نہ بلائیں بلکہ ایسے نام سے بلائیں جو اس کو پکارنے پر اس کو تکلیف نہ ہو ایسے نام سے پکاریں اور بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے بلکہ اس کو کسی اور نام سے جانا جاتا ہے جیسا کہ اس کا نام کچھ اور رہتا ہے لیکن وہ کسی اور نام سے مشہور ہو جاتا ہے جیسے بابو یا ببلو کسی اور نام سے تو بہرحال اس کو اگر اس نام سے آپ پکارتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے نام سے پکاریں جو اس کے ماں باپ نے یا بزرگوں نے اس کے نام کو رکھا ہے ایسے نام سے پکاریں گے تو اس کو دلی خوشی ہوگی اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی